اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہو ٹیکنیکل تیب یوڈیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ یوڈیوبرز کی پندرہ ایسی گلتیاں شیئر کروں گا جو اکثر یوڈیوبر یوڈیوب چینل کو اوپر کرتے ہیں اس میں سے کچھ ایسی گلتیاں جو نئے یوڈیوبرز کرتے ہیں کچھ ایسی گلتیاں جو بڑے یوڈیوبرز اپنے یوڈیوب چینل پر کرتے ہیں ہم یہ گلتیاں جب اپنے یوڈیوب چینل پر کرتے ہیں تو ہم سم پڑھتے ہیں چلیں ایک ایک کر کے ڈسکرز کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو اکثر نے یوٹیوبرز اپنے یوٹیوٹوشینل کو پر غنتی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ اپنے یوٹیوٹوشینل کو پر ایک ویڈیوز اپلود کرنی شروع کر دیتے ہیں جب ایک کسی دوسرے کا چینیل دیکھا جس کے چینیل کو اپر اچھے بیوز آ رہے ہوتی ہیں وہ اپنے یوٹیوٹوشینل کی ڈریکشن چینج کرتے ہیں یعنی جب آپ لوگ اپنے یوڈیوپ چینل کا ٹاپک چینل کرتے ہو تو آپ لوگوں نے جو پہلے سبسکرائبر پچھلے ٹاپک سے گین کی ہوتے ہیں وہ اگلے ٹاپک میں آپ لوگوں کی ویڈیوز کو نہیں دیکھتے پھر آپ لوگوں کی ویڈیوز کو اوپر ویوز آنا بلکل بند ہو جاتے ہیں تو میں اکثر نئے یوڈیوبرز کو کہتے ہوں کہ بھائی یوڈیوپ کے اوپر آنے سے پہلے اپنے یوڈیوپ چینل کا ٹاپک ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ لوگوں نے کس � اوپر کام کرنا ہے کل کلان کو یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کو ٹاپک چینج کرنا پڑ جائے نمبر دو پہ اکثر نئے یوڈیوبرز جو گلتی کرتے ہیں وہ اپنے ایک پرانے جی میل اکون کے اوپر ہی اپنا یوڈیوپ چینل کریٹ کر لیتے ہیں پرانے جی میل اکون کو اوپر یوڈیوپ چینل کرنا گلتی نہیں ہے گلتی یہ ہے کہ جب ان کا یوڈیوپ چینل گروہ کر جاتا ہے اس کے بعد نہ ہی انہیں اپنے جی میل اکون کا پاسورڈ یادتا ہے نہ ہی انہیں پتا ہاتا ہے کہ میں نے اس جی میل اکون کے ساتھ کون سا موبائل نمبر ٹیچ کیا تھا اور ریکووری جو میں نے ای میل گئی تھی اس کا بھی مجھے پاسورڈ نہیں آتا تو بھائی آپ لوگ نے جب بھی اپنا یوڈیوپ چینل کرنا ہے آپ لوگ نے سب سے پہلے ایک فریش جی میل اکون کرنا ہے اس جی میل اکون کے ساتھ آپ لوگ نے جو موبائل نمبر اٹیچ کرنا ہے جو آپ لوگ نے ریکووری ای میل اٹیچ کرنی ہے وہ آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے اور ریکووری ای میل کا آپ لوگ نے پاسورڈ بھی یاد ر رکھنا ہے جو موائل نمبر آپ لوگ نے اپنی جی میل اکاؤنٹ کے ساتھ ٹیچ کرنا ہے آپ لوگ نے میک شور کر لینا ہے کہ وہ آپ لوگ کے نام کے اوپر ہو یعنی کہ جو سم ہے آپ لوگ کے نام پہ ہو یہ نہ کہ وہ سم کسی اور بندے کے نام کے ہو اور کل کل ہاں کو وہ سم بھی بند ہو جائے پھر آپ لوگ کے یوٹیوب چینل کی جی میل کو ایک بڑا مسئلہ پہنچ سکتا ہے تو آپ لوگ نے سٹارٹ سے ان چیزوں کا نمبر تین پہ جو مسٹیک ہے جو اکثر نے اور پرانے یوٹیوبرز کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو اریجنل یوٹیوب اکاؤنٹ ہوتا ہے اسے یوٹیوب کے اوپر لاغین نہیں ہوتے انہوں نے ایک فیک یوٹیوب اکاؤنٹ بناتا ہے جس سے یوٹیوب کے اوپر لاغین ہوتے ہیں اسی فیک یوٹیوب اکاؤنٹ سے لوگوں کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کو لائک کرتے ہیں ان پہ کمنٹس کرتے ہیں یہ بڑی گلتی کرتے ہیں آپ لوگ نے کیا کرنا ہے جو آپ لوگ کا اریجنل یوڈیوب اکاؤنٹ ہے اسی سے آپ لوگ نے یوڈیوب کے اوپر لاغین ہونا ہے اسی سے آپ لوگ نے کمنٹس کرنا ہے اسی سے آپ لوگ نے لائک کرنا ہے اسی سے آپ لوگ نے ویڈیوز کو باش کرنا ہے یہ آپ لوگ کے یوڈیوب چینل کی گروت میں بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے تو آپ لوگ نے کبھی بھی فیک اکاؤنٹ سے لوگوں کی یوڈیوب ویڈیوز کو اوپر کمنٹس لائک یہاں پھر آپ لوگ نے کوئی بھی ایکسپریشن پاس نہیں کرنا آپ لوگ کا جو ریجنل یوٹیوب اکاؤنٹ ہے اسی سے آپ لوگ نے لوگوں کی ویڈیوز دیکھنی ہے اور اسی سے آپ لوگ نے لوگوں کی ویڈیوز کے اوپر لائک اور کمنٹس کرنی ہے نمبر چار پہ جو مسٹیک ہے جو اکثر یوٹیوبرز کرتے ہیں انہوں نے ایک ہی جی میل اکاؤنٹ کے اوپر دو یا دو سے زیادہ یوٹیوب چینل بنائے ہوتے ہیں یہ گلتی نہیں ہے کہ آپ لوگ نے ایک ہی جی میل اکاؤنٹ کو اوپر ملٹیپل یوٹیوب چینل کریٹ کی ہوئے ہیں آپ لوگ گلتی یہ کرتے ہو کہ آپ لوگ نے ایک ہی جی میل کو اوپر دو یا دو سے زیادہ یوٹیوب چینل کریٹ کی ہوتے ہیں جس میں سے ایک آپ لوگ کا ارویجنل یوٹیوب چینل ہوتا ہے جس کے اوپر آپ لوگ دل لگا کے میند کرتے ہو ایک آپ لوگ نے سیکنڈ یوٹیوب چینل بنائیتا ہے جس کے اوپر آپ لوگ یوٹیوب ویلیسی کی ویلیشن کرتے ہیں آپ لوگ ادھر سے ویڈیو پکڑی ادھر سے ویڈیو پکڑی اپلوڈ کرنی شروع کر دی آپ لوگ نے یوٹیوب ویلیشن کرتے ہوئے ڈیفرنٹ ٹائپ کی ویڈیوز اپنے سیکنڈ یوٹیوب چینل کو اوپر اپلوڈ کی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ کا جو سیکنڈ یوڈیوب چینل ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے سیکنڈ یوڈیوب چینل سسپینڈ ہونے کی وجہ سے اسی جی میل کو اوپر جو آپ لوگ کا اوریجن یوڈیوب چینل ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگ کا سسپینڈ ہو جاتا ہے تو اگر آپ لوگ نے کوئی فیک یوڈیوب چینل بنانا ہوتا ہے تو بھائی آپ لوگ اس کے لیے ایک فیک جی میل کون کریٹ کرو اس کے اوپر آپ لوگ فیک یوڈیوب چینل بناو آپ لوگ کبھی بھی اپنے اوریجن یوٹیوب چینل کی جی میل کو پر اپنا فیک یوٹیوب چینل کریٹ نہ کرو پانچ پر جو مسٹیک آتی ہے اکثر وہ یوٹیوبرز کرتے ہیں جن کے یوٹیوب چینل مونیٹائز ہو چکے ہیں وہ ایک ہی ایڈسنس اکاؤنڈ کے ساتھ ملٹیپل یوٹیوب چینل لنک کرتے ہیں یہ گلتی نہیں ہے کہ آپ لوگ ان ایک ہی ایڈسنس اکاؤنڈ کے ساتھ ملٹیپل یوٹیوب چینل لنک کی ہیں اس میں سے ایک تو آپ لوگ کا اصل یوٹیوب چینل ہوتا ہے لیکن جو آپ لوگ نے سیکنڈ یا تھرڑی یوٹیوب چینل لنک کی آتا ہے اس کے اوپر آپ لوگ دل گا کے منت نہیں کرتے آپ لوگ اس میں پلیسی کو ویلیشن کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ لوگ کا ایڈسنس اکاؤنڈ ڈسیبل ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ نے دو یا دو سے زیادہ یوٹیوب چینل ایک ایڈسنس اکاؤنڈ کے ساتھ لنک کی ہیں آپ لوگ کا جب ایڈسنس اکاؤنڈ ڈیسیبل ہوتا ہے تو آپ لوگ کے جو دوسرے یوڈیوب چینل کی انکم ہے وہ بھی رک جاتی ہے کیونکہ وہ بھی اسی ایڈسنس اکاؤنڈ میں آنی ہوتی ہے جو کہ آپ لوگ کا ڈیسیبل ہو چکا تھا ہے تو آپ لوگ کوشش کرو کہ آپ لوگ ہر ایک یوڈیوب چینل کے ساتھ لیدہ لیدہ ایڈسنس اکاؤنڈ لنک کرو آپ لوگ اپنے نام پہ اپنے سنیاتی کا نمبر پہ صرف ایک ایڈسنس اکاؤنڈ لنک کر سکتے ہو لیکن اگر آپ لوگ کا دوسرا یوڈیوب چینل مونیٹیز ہوتا ہے تو آپ لوگ اپنے گار میں اپنے بائی بین یا پھر والدہ والد کے نام پہ اپنا سیکنڈ ایڈسنس اکاؤنڈ بنا کے اپنے سیکنڈ یوڈیوب چینل کے ساتھ لنک کر سکتے ہو نمبر چھے پہ جو مسٹیک آتی ہے وہ اکثر نئے یوڈیوبرز کرتے ہیں ان کا جو یوڈیوب چینل کا اب اوٹ سیکشن ہوتا ہے اس میں انہوں نے رابطے کے لیے یا پیڈ پرموشن کے لیے جو جی میل دی ہوتی ہے وہی جی میل لکھ دیتے ہیں جو ان کا یوڈیوب چینل کی جی میل ہوتی ہے بھئی یہاں پہ آپ لوگ ہیکرز کا کام آسان کر رہے ہو وہ اپنے یوڈیوب چینل کی جی میل آپ لوگ ان کو دے رہے ہو یہاں پہ آپ لوگ نے جو باوٹ سیکشن میں جی میل لکھنی ہے وہ آپ لوگ نے اپنے یوٹیوب چینل کی جی میل نہیں لکھنی آپ لوگ نے لیدہ سے ایک جی میل اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے وہ جی میل اکاؤنٹ آپ لوگ نے اس موبائل فون کے اندر نہیں لگانا جس میں آپ لوگ نے اپنا یوٹیوب چینل لاغن کیا ہے وہ جی میل آپ لوگ نے لیدہ موبائل فون کے اندر لگانا ہے اور اس موبائل فون کے اندر جو جی میل آپ لوگ نے سیکنڈ جی میل اکاؤنٹ کریٹ کیا ہے وہ آپ لوگ نے اپنے یوڈیوگ چینل کے About section میں دینا ہے تاکہ آپ لوگا اگر Second Gmail account جو آپ لوگ نے About section میں دیا وہ hack بھی ہو جئے آپ لوگوں کے یوڈیوگ چینل کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو آپ لوگ نے کبھی بھی اپنے original Gmail account کو آپ لوگ نے اپنے یوڈیوگ چینل کے About section میں نہیں لکھنا set پہ جو آپ لوگ یہ گلتی یہ گلتی وہ یوٹیوبرز کرتے ہیں جن کے یوٹیوبرز کرتے ہیں جن کے یوٹیوپ چینل چیک کرنا غلطی نہیں ہے غلطی یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے یوڈیوب چینل کا آرپی ایم چیک نہیں کرتے جب آپ لوگ کے یوڈیوب چینل کا آرپی ایم ایک بڑی آتک نکریز ہو جاتا ہے آپ لوگ کے یوڈیوب چینل کا آرپی ایم داس پندرہ سے اوپر چلا جاتا ہے تو بھائی آپ لوگ سمجھ لیں کہ آپ لوگ کے یوڈیوب چینل کو پر ان وائلنٹ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے جس اس کے ساتھ آپ لوگ widerłam میں ٹھیک کرتے آپ لوگ ڈیمنیٹرے بھی ہو سکتا ہے اور آپ لوگ کے پاسر کنچ medication دی انوائلڈ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے نمبر آٹھ پہ جو آپ لوگ مسٹیک کرتے ہو نئے یوروبر جیے گلتی کرتے ہیں وہ اپنا موبائل فون جس کے اندر انہوں نے اپنا یوروبر چینل لاغن کیا آتا ہے وہ اپنے کسی دوست کو دے دیتے ہیں آپ لوگ کا دوست آپ لوگ کے یوروبر چینل کے ساتھ کوئی اینگی پھینگے نہیں کرتا آپ لوگ اس کے اوپر بروسہ کرتے ہو وہ آپ لوگ کے یوروبر چینل کے ساتھ چھیڑا چھڑی نہیں کرتا لیکن آپ لوگ کے موبائل فون کے یوز کرتے ہوئے اس کے اندر کوئی ایسی اپلیکیشن انسٹال کر دیتا ہے یا کسی ایسے لنک کے اوپر کلک کر دیتا ہے یا کوئی ایسا کام کر دیتا ہے وہ آپ لوگ کے یوروبر چینل کو ہترانی پنچانا چاہتا لیکن اسے ان چیزوں کا نہیں پتا وہ آپ لوگ کے موبائل فون کے اندر کوئی ایسی اپلیکیشن انسٹال کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ایکسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس کسی دوسرے بندے تک نہیں پوچھنے دینی پر نوم پہ جو گلتی آتی ہے جو اکثر نئے اور پرانے یوریوبرز کرتے ہیں وہ اپنے موبائل فون کے اندر جس موبائل فون کے اندر انہوں نے اپنا یوریوبر چینل لاغن کی آتا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے اپلیکیشن انسٹال کی ہوتی ہیں وٹس اپ پہ دوستوں کے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں جی میل پہ باتیں کر رہے ہیں کسی دوست نے یا کسی اننون پرسن نے انسٹاگرام پہ وٹس اپ پہ کوئی لنک شیئر کیا ہے اس لنک کے اوپر آپ لوگ کلک کر دیتے ہو بس آپ لوگ نے اس لنک کے اوپر کلک کیا آپ لوگ کا سارا ڈیٹا ہے کر کے پاس چلا گیا تو بھئی آپ لوگ نے دیکھنا ہے کہ جو لنک آپ لوگ کے پاس آ رہے ہیں وہ کس چیز کا لنک ہے اگر وہ کسی یوٹیوب چینل کی ویڈیو کا لنک ہے تو آپ لوگ اس کے اوپر کلک کر دیں لیکن اگر کوئی سپیم لنک ہے یا پھر کوئی فراڈیا کا لنک ہے آپ لوگ اس کے اوپر کلک کر دیتے ہو تو پھر آپ لوگ کا یوٹیوب چینل ہیک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے دوست ہوتے ہیں جو پیڑ پرموشن کو اوپر کام کرتے ہیں جی میل میں لنک آتا ہے کہ بھائی اس لنک کے اوپر آپ لوگ نے ویڈیو بنانی ہے آپ لوگ اس لنک کے اوپر کلک کرتے ہو اس لنک کے اوپر کلک کرنا ہے کہ آپ لوگ کا جی میل اکانٹ وہ ہیک کر لیتے ہیں تو بھائی آپ لوگ نے دیکھنا ہے کہ جس جی میل کے اندر آپ لوگ نے یوٹیوب چینل کریٹ کیا ہے جس موبائل فون کے اندر آپ لوگ نے وہ جی میل اکانٹ لگایا ہے اس موبائل فون کے اندر آپ لوگ نے کسی اکسٹرنل لنک کے اوپر کلک نہیں کرنا آپ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ میں کسی لنک کے اوپر کلک کر رہا ہوں آپ لوگ کلک کرتے ہو کہ دیکھتا ہوں کس کے اندر کیا ہے آپ لوگ نے دیکھنا ہے اور آوی ایکرز نے آپ لوگ کا یوٹیوب چینل ہیک کر لینا ہے تو آپ لوگ نے کبھی بھی کسی اکسٹرانل لنک کے اوپر کلک نہیں کرنا نمبر دس پہ جو گلتی آتی ہے جو اکثر نئے یوٹیوبرز کرتے ہیں جب ان کے یوٹیوب چینل کے ویڈوز کے اوپر ریویوز نہیں آتے ان کے یوٹیوب چینل کو اوپر سبسکرائبر نہیں آتے وہ اپنے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے بڑے یوٹیوبرز کے کمنٹ باس میں جا کے کمنٹس کرتے ہیں سب وار صاحب آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو میں آپ لوگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتا ہوں یا بڑے یوٹیوبرز کے کمنٹ باس میں جا کے لوگوں کے کمنٹ کے رپلائی میں کہہ رہتے ہیں کہ آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو میں آپ لوگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتا ہوں اس کے علاوہ انہوں نے ایک کمنٹ ٹائپ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا ایک لائک میری زندگی بدل سکتا ہے ایک ہی کمنٹ کافی کرتے ہیں ان کو ڈیفرنٹ قسم کی ویڈیوز کے نیچے پیس کرتے ہیں آپ لوگوں کا کمنٹ دوسرے دوست کافی کر کے آگے پیس کرتے جاتے ہیں ہوتا کیا کہ بڑے یوٹیوبرز آپ لوگ کے کمنٹ کو ریپورٹ کرتے ہیں جب ایک کمنٹ پورٹ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح کا کمنٹ جو بھی کرتا ہے اس کے یوٹیوب چینل کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کا یوٹیوب چینل سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے یوٹیوب چینل کی گروت کے اوپر بہت زیادہ فیکٹ پڑ سکتا ہے تو آپ لوگ نے بھائی کبھی بھی سپیم کمنٹس ڈیفرنٹ قسم کے یوٹیوبرز کی ویڈیو کے کمنٹس میں نہیں کرنا جتنی دیر میں آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں جتنی کمنٹس کو اوپر آپ لوگ محنت کرتے ہیں اتنی محنت اگر آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل کو اوپر کرو تو یقین مانے آپ لوگ کا یوٹیوب چینل بھی گرو کر سکتے ہیں نمبر گیارہ پہ جو غلطی آتی ہے اکثر بڑے یوٹیوبرز کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کو اوپر آئے دن گیو اوے کے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں وہ گیو اوے کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن اپنے یوڈیوب چینل کو اوپر گیو اووے کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ یوزر نے آپ لوگ سے کوئی چیز گیو اووے میں لینی ہے وہ پانچ چھے جی میل آئی ڈی کریٹ کرتے ہیں اس سے آپ لوگ کے یوڈیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اس سے آپ لوگ کے یوڈیوب چینل کے سبسکرائبر بڑھ جاتے ہیں آپ لوگ کے ویڈیو اس کے نیچے کمنٹس آتے ہیں لیکن giveaway کے علاوہ جو آپ لوگ ویڈیو اپلوڈ کرو گے اس کے اوپر ویوز بالکل نہیں آئیں گے کیونکہ جس بندے نے پانچ جی میل اکونڈ بنا کے آپ لوگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا اس کا ایک ہی مقصد ہے giveaway کی ویڈیو اگر آپ لوگ نے giveaway کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تو اس نے پانچ جی میل اکونڈ سے آپ لوگ کی ویڈیو نہیں دیکھنی اس سے آپ لوگ کو dead subscriber ملتے ہیں جب آپ لوگ کے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو اس کے اوپر نہ تو ویوز آتے ہیں نہ لائکس آتے ہیں نہ ہی آپ لوگ کے یوٹیوب چینل کو اوپر سبسکرائب آتے ہیں تو بھائی اگر آپ لوگ فٹا فٹ کے چکر میں giveaway کر کے اپنے یوٹیوب چینل کو اوپر سبسکرائب بڑھا لیتے ہو تو بھائی giveaway کے لاوہ جو بھی آپ لوگ ویڈیو اپلوڈ کرو گے اس کے اوپر آپ لوگ کے ویوز نہیں آگے لیکن اگر آپ لوگ پانچ چھ مہینے کے بعد کوئی ایک giveaway کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو تو اس سے آپ لوگ کے یوٹیوب چینل کو اتنا نقصان نہیں ہوتا نمبر بارہ پہ جو مسٹیک آتی ہے جو اکثر نئے یوٹیوبرز کرتے ہیں انہوں نے ایک یوٹیوب چینل کریٹ کیا ہوتا ہے کسی پلیسی کے ویوریشن کے وجہ سے ان کا یوٹیوب چینل سسپینڈ ہو جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ان کا یوٹیوب چینل سسپینڈ ہوتا ہے جو انفرمیشن انہوں نے اس یوٹیوب چینل کے اندر دی ہوتی ہے اس جی میل کے اندر دی ہوتی ہے اسی جی میل کی انفرمیشن اسی یوٹیوب چینل کی انفرمیشن کے تحت وہ ایک لہدہ سے یوٹیوب چینل کریٹ کرتے ہیں بھائی آپ لوگ نے ایک پہلے یوٹیوب چینل سسپینڈ کروا ہے اس کے اندر جو آپ لوگ نے انفرمیشن دی ہوئی ہے اسی انفرمیشن کو یوز کر کے آپ لوگ لہدہ جی میل ایک الہیدہ یوٹیوب چینل آپ لوگ بنا رہے ہو تو جو آپ لوگ نے سیکنڈ یوٹیوب چینل کریٹ کیا وہ بھی آپ لوگ کا سسپینڈ ہو جائے گا کیونکہ آپ لوگ نے سیم انفرمیشن دونوں یوٹیوب چینل کے اندر دونوں جی میل کے اندر دی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جو یوزر ہے وہ پہلے ہی یوٹیوب نے بین کیا ہوئے وہ یوزر جب سیکنڈ یوٹیوب چینل بنائے گا اسی انفرمیشن کے تحت تو زیادی سی بات ہے وہ اس کا سیکنڈ یوٹیوب چینل بھی بین ہو جائے گا تو اگر آپ لوگ کا ایک یوٹیوب چینل سسپینڈ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ نے سیکنڈ یوٹیوب چینل بنائنا ہے اس کی جی میل کے اندر جو انفرمیشن ہے اس کے یوٹیوب چینل کی جو انفرمیشن ہے آپ لوگ نے پہلے یوٹیوب چینل اور جی میل کے انفرمیشن سے چینج کر لکھتی ہے تاکہ آپ لوگوں کا یوٹیوب چینل دربالہ سے سسپینڈ نہ ہو نمبر بارہ پہ جو مسٹیک آتی ہے آپ لوگوں کا ایک ایڈسنس اکاؤنٹ ہے جو آپ لوگ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کو اوپر بنایا ہویا ہے اس کے اندر آپ لوگ نے اپنا مبائل فون پوٹ کیا ہویا آپ لوگ نے ڈیفرنٹ قسم کی انفرمیشن دی ہویا وہ آپ لوگ کا ایڈسنس اکاؤنٹ ڈیسیبل ہو جاتے ہیں آپ لوگ ایک لیدہ سے اپنے بائی بین والد والدہ کے نام کے اوپر ایک ایڈسنس اکاؤنٹ بناتے ہو اس میں آپ لوگ یہ انفرمیشن پوٹ کرتے ہو آپ لوگ کا جو گار کا ایڈریس ہے آپ لوگ کا جو موبائل فون نمبر ہے وہ سیم ہے جو پہلے آپ لوگ کا ایڈسنس اکاؤنٹ ڈیسیبل ہو چکا ہے تو بھائی آپ لوگ نے کوشش کرنی ہے ایک جو آپ لوگ کا ایڈسنس اکاؤنٹ ڈیسیبل ہو جائے یا پھر آپ لوگ نے یہ ایک ایڈسنس اکاؤنٹ بنایا ہوئے اسی انفارمیشن کے تحت آپ لوگ نے سیکنڈ ایڈسنس اکاؤنڈ نہیں بنا اور اس میں سے کوئی بھی انفارمیشن آپ لوگ کی ملتی جلتی نہ ہو کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک یہ موبائل فون دونوں کے اندر پڑ کرتے ہیں جس سے آپ لوگ کا سیکنڈ ایڈسنس اکاؤنڈ یہاں تو یوروپ کے ساتھ لنک ہی نہیں ہوتا یہاں پھر اگر آپ لوگ کا یوروپ کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے تو بعد میں آپ لوگ کا سیکنڈ ایڈسنس اکاؤنڈ بھی ڈسیبل ہو جاتا ہے تو آپ لوگ نے دونوں ایڈسنس اکاؤنڈ کرنے جی انفارمیشن ہے وہ مکمل طور پر آپ لوگ نے چینج کر کے لکھنی ہے نمبر چودہ پہ جو گلتی ہے اکثر نئے یوروپ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جب ان کا یوروپ چینل کو پر سبسکرائبر نہیں آتے بیوز نہیں آتے تو وہ دوستوں کو لنک شیئر کرتے ہیں ترلے کر کے اپنے یوروپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں یا دوست کا موبائل پکڑا اس کے موبائل فون کے اندر اپنے یوروپ چینل کو سبسکرائب کر دیا دوست کی پانچھے آئیڈیز ہیں پانچھے آئیڈیز سے اپنے یوروپ چینل کو سبسکرائب کر دیا بھائی آپ لوگ کے دوست نے ایک ہی جی میل اکاؤنڈ یوز کرنا ہے جب اس نے ایک ہی جی میل اکاؤنڈ یوز کرنا ہے اس نے ایک ہی جی میل اکانٹ سے آپ لوگ کی ویڈیو دیکھنی ہے باقی جو آپ لوگ نے چار جی میل اکانٹ سے اپنے یوڈیوپ چینل کو سبسکرائب کیا ہے وہ آپ لوگ کے ڈیڈ سبسکرائبر ہیں جب آپ لوگ کے یوڈیوپ چینل کو اوپر ڈیڈ سبسکرائبر آتے ہیں تو پھر آپ لوگ جو بھی ویڈیو پوست کرتے ہیں اس کو اوپر ویوز نہیں آتے ہیں کیا تھے آپ لوگ انہیں لنک شیئر کر کے دوستوں سے اپنے یوڈیوپ چینل کو سبسکرائب کی آتا ہے آپ لوگ یوڈیوپ کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو آپ لوگ نے ویڈیو اپلوڈ کی آپ لوگ کے دوستوں کو آپ لوگ کے ویڈیو کے اندر انٹرس نہیں ہے آپ لوگ نے ٹیک کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے آپ لوگ کے جو دوست ہیں وہ ٹیک کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے یا پھر آپ لوگ کا گیمنگ چینل ہے آپ لوگ کے دوستوں کا گیمنگ کے اندر انٹرس نہیں ہے جب آپ لوگ نے یوڈیو کے اوپر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کی یوڈیو مشین نے آپ لوگ کے ویڈیو آپ لوگ کے سبسکرائبر کے سامنے شو کی آپ لوگ کے سبسکرائبر نہیں آپ لوگ کے ویڈیو کو باچ نہیں کیا کیونکہ جو آپ لوگ کے سبسکرائبر ہیں وہ ڈیٹ سبسکرائبر ہیں ان کو آپ لوگ کے ویڈیو کے اندر انٹرسٹ نہیں نہیں ہے یا پھر آپ لوگ نے ایک ایم وائل فوند کے اندر پانچ پہ جی میل اکار بنا کے اپنے یوڈوب چینل کو سبسکرائب کیا ہے جب آپنوں کے سبسکرائبر یا آپنوں کے ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے تو یوڈوب مشین کو پتا چل جائے گا آپنوں کے ویڈیو کے اندر دم نہیں آئے وہ آپنوں کے ویڈیو پھر نئے یوزر تک رکمنٹ نہیں کرے گا تو آپ لوگ انہیں کوشش کرنے کبھی بھی فیک سبسکرائبر یا دوستوں کے ترلے کر کے اپنے یوڈیوب چینل کو اوپر سبسکرائبر نہیں بڑھانے بڑے یوڈیوب سے ترلے کر کے آپ لوگ نے ان کی ویڈیو کے ڈکسٹرپشن میں اپنے یوڈیوب چینل کا لنک نہیں دینا بھائی آپ لوگوں نے محنت کر کے جنور سبسکرائبر کمانے ہیں جب آپ لوگ کے سبسکرائبر آپ لوگ کی نئے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو یوڈیوب کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ لوگ کی ویڈیوز کے اندر دم میں ہے پھر آپ لوگ کی ویڈیوز کو وہ نئے یوزر تک رکمنٹ کرتا ہے نمبر پندرہ پہ اور سب سے لاس پہ جو مسٹیک آتی ہے جو اکثر وہ دوست کرتے ہیں جن کے یوڈیوب چینل نینے مونیٹائز ہوتی ہیں جب ان کے یوڈیوب چینل مونیٹائز ہوتے ہیں ان کی ہر ایک ویڈیو کے اوپر ایڈ نہیں آتے وہ پرشان ہو جاتا ہے پھر دوستوں کو لنک شیئر کرتے ہیں خوشی ہوتی ہیں ان کو کہ بھائی دیکھو میری ویڈیو کے اوپر ایڈ آرہے ہیں یعنی دیکھو میری ویڈیو کے اوپر ایڈ آرہے ہیں وہ آپ لوگ کی ویڈیو کو پلے کرتے ہیں ایڈ آتا ہے سکریشن لیٹتے ہیں ویڈیو کو وہاں بھی ہتم کرتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کے گھر میں لوگ رہتے ہیں انہیں بھی حوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا ہمارے بھائی کا ہمارے بین کا یوڈیوپ چینل مونیٹیز ہو گیا وہ آپ لوگ کی ویڈیو کو اوپر کلک کرتے ہیں دیکھتے کہ ایڈ آیا ہے سکریشن لیا ویڈیو کو ادھر ہی بند کیا کہ ہمارے جو دوست یا پھر بین بھائی کی ویڈیو کے اوپر ایڈ آرہے ہیں کیا تک آپ لوگ کی ویڈیوز کے اوپر ویوز کم آتے ہیں لیکن ایڈز کے اوپر کلک زیادہ ہو جاتے ہیں یوڈیو کو یہاں سے پتا جال جاتا ہے کہ ان والیڈ ایکٹی ویڈیو ہو رہی ہے اسے نہیں پتا کہ آپ لوگ نے لنک شیئر کیا یا آپ لوگ کے بین بھائی نے ویڈیو دیکھی ہے اس نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ کے ایڈ زیادہ واج ہو رہے ہیں لیکن ویڈیو کے اوپر جو بیوز ہیں کام آ رہے ہیں اس سے ان والیڈ ایکٹی ویڈیو کی وجہ سے آپ لوگ کا یوڈیوپ چینل مونیٹیز ہوا ساتھ ہی دی مونیٹیز ہو گیا آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتی کہ ابھی پورا مونیٹیز نہیں ہوا ایک دو دن ہمیاز ہاتھی دی مونیٹیز ہو گیا تو آپ لوگ یہ گلتی کرتے ہو کہ آپ لوگ دوستوں کو لنک شیئر کر کے یا گاروالوں کو کہتے ہیں کہ میری ویڈیوز کو اوپر دیکھو ایڈز آ گئے ہیں تو یہ آپ لوگ کو وقتی طور پر خوشی ہوتی ہے اس کو آپ لوگ نے روک کر رکھنا ہے آپ لوگ کی ویڈیوز کو اوپر ایڈز آتے ہیں لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ لوگ کا یوڈیوپ چینل مونیٹیز ہو گیا ہے تو یہ جو کچھ گلتیاں تھی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے مید ہے کہ اس طرح کی گلتیاں آپ لوگ اپنے یوڈیوپ چینل کے اوپر نہیں کرو گے اس کے علاوہ بھی کچھ گلتیاں تھی جو کوئی اس لسٹ میں ان کا میں نے نام نہیں رکھا جو آپ لوگ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ لوگ نے ایک کمنٹ باز میں بتانا ہے کہ اس کے علاوہ کون کونسی گلتی ہیں جو یوڈیوپرز اکثر کرتے ہیں ان کو اوپر بھی ایک منٹ ڈیٹیل سے ویڈیوو بناؤں گا یہ ویڈیوو اچھی لگیا ہے ویڈیوو کو لائک کریں زید اس طرح ایک ویڈیوز کے لئے میرے یوڈیوپ چینل کو سبسکرائب کریں